بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning میں ہوں سمار عباس آپ کو اپنے ریچا چینل پر خوش شامدین کہوں گا ناظرین عمراندھان صاحب کو گرفتار ہوئے آج ایک سو پچاس دن مکمل ہو گئے ہیں اور ایک سو پچاس دن سے مراج یعنی پانچ مہینے سے عمراندھان گرفتار ہیں اور باوجود سے کہ زمانت بھی ہو چکی ان کی کیس کے اندر ان کی سزا بھی محتل ہو چکی ہے اس وقت وہ کسی کیس کے اندر سزا یافتہ نہیں ہے لیکن ایک ملزم کی ایسیت سے کیس در کیس وہ سزا کاٹ رہے ہیں عمراندھان صاحب نے الیکشن میں تحریک انصاف کو ایک بڑی انٹرسنگ اپنی پارٹی قیادت کو انہوں نے ایک پلان آف ایکشن دیا ہے اور انہوں نے ہدایت جاری کیا ہے وہ ایک عادت ہے عمراندھان کی کے لڑنا ہے فائٹ کرنا آخری بال تک تو وہ اس طرح کا ایک پلان دیا گیا ہے کہ انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ یہ میں میدان نے اترنا پڑا نہ پھر بھی میدان حالی نہیں چھوڑیں گے لڑیں گے تو یہ بڑی انٹرسنگ ایک ڈائریکشن آئی عمراندھان کی طرح سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کا انتخابات کے حوالے سے ڈسکشن کے جارل رہی ہے اور ناظرین ایک اور بڑا اپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک کمیونکیشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے لاہور میں بلاوکڑا زداری کے جو ہلکہ ہے انہیں سستائی دا سوالیکشن لڑ رہے ہیں سپورٹ مانگی نون لیگ سے نون لیگ نے اس پہ بڑا ٹکا سا جواب دے دی ہے پیپلز پارٹی کو اسے بات بھی ہوگی اور ناظرین اسلام آباد میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اسلام آباد میں بڑی ذاتی ہو رہی ہے جو احتجاج کرنے والے بلوچ ہیں ان کی فیملی ہے جو ہے بلوچ جو لاپتہ افراد ہیں یا جو قتل کر دیئے گے مار دیئے گے جو بلوچستان کے جو مظاہرین ہیں ان سے کمبل پانی اور کھانا ان سے گزشتہ رات چھین لیا گیا بند کر دیا گیا اس پہ بات بھی ہوگی اور کیا پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے جو اپنی حمایت کا اعلان کیا تھا کیا ہم آئی ایف پروگرام کی سپورٹ کریں گے اپنی جو حمایت تھی کیا وہ واپس دینے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف نے ملکہ الیکشن کی شفافیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور آج کا دن امپورٹنٹ ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی پرٹکشن جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کے والے سے سنی جائے گی سپریم پیٹ آف پاکستان نے آپ سے ریکویشت ہے کہ چاہتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کرو یہ خبریں بڑی اپورٹنٹ ہیں میں ایک ایک کر کے ان پر آتا ہوں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو بلوچستان کے مداہرین ہیں جو اسلام آباد میں تقریباً ڈیڈ افتے سے بیٹھے اور ان کے ساتھ تھے پہلے تو جو وہ پریس لپ چلے جاتے تھے واشروم وغیرہ ان کی حواتین یوز کر لیا کرتی تھی کھانا وغیرہ لوگ انہیں پہنچا رہے ہیں کمبل وغیرہ پہنچانے کی کوشش ہوئی آج وہ گزشتہ روز ہوئی بلکہ وہ اسلامت پولیس سے ناکام منا دی آپ کو پتا ہے کہ جو ریاست ہے جو ہماری حکومت ہے ان کے حکومت کے جو سربرا ہے ان کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے چیف زیستر سے پاکستان کا تعلق بلوچستان سے ہے چیرمین سینر کا تعلق بلوچستان سے اور وزیراعظم اس وقت جو آگ اگر رہے ہیں بلوچستان کے ان مداہرین کے والے سے وہ شاید کوئی اور اس طرح کی آگ شاید بھارت کے لیے بھی ان کے موز سے کبھی ہم نے اتنی شدت نہ دیکھی ہو بھارت کے خلاف جتنی ان مداہرین کے خلاف ان کے موز سے نکر رہی تھی آگ this is quite unfortunate کہ بلوچستان سے ہوتے ہوئے آپ کو مسئلہ کا اتنا ادراک نہیں ہو رہا کہ بھئی اگر وہ بیٹھے ہیں اور وہ صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمیں سنیں آپ ان کو سننا بھی آپ گوارا نہیں کر رہے تو یہ بڑا افسوسناک ایک معاملہ ہے جس پہ مجھے تو بڑا شدید افسوس ہو رہا ہے کہ کاکر صاحب کے اوپر ہم جتنے خوش تھے کہ وہ وزیراعظم بنے نگرہ کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے کم از کم وہ بلوچستان کے لوگوں کو ہی ساتھ لے کر چلیں گے بلوچستان کے اپنے لوگوں کی وہ بات سننے کو تیار نہیں کر رہی یہ دہشت گردوں کے امائیتی ہیں تو یہ بڑی افسوسناک صورتی اللہ اچھا دوسرا جو میں نے بات کی تھی کہ عمران حان صاحب کو جیل میں کہہ دوئے ایک سو پچاس دن پورے ہو گئی کل ایک سو پچاس دن پورے ہوئے آج ایک سو ایک ایون ماہ دن شروع ہو گیا ہے اور پانچ مہینے ہو گئے ہیں ایک کیس میں سزا ہوئی تو شاہ خانہ والے میں بڑی کانٹروورشل سزا تھی جو مائیو دلاور کی اس پر بڑی کھل کے اس پر بات ہو چکی ہے سب نے اپنی رائے دے دی ہوئی ہے اور انصاف پسند کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی تھی جو لیگر پوسیجر تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا بائی پاس کیا گیا میرٹ پہ وہ سزا نہیں دی گئی تو انصاف کے دجیاں بکھرتے ہوئے وہ سزا دی گئی اب جناب جو میں نے کار رات کو آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ جو پل ڈیٹ نے بھی کہا ہے کہ ڈونر ٹرمپ کی طرح امران حان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ ڈونر ٹرمپ کو جسے کار ریڈو کی ایک عدالت نے متنازہ اندالت میں سزا دے کے ڈسکوالیفائی کیا تو اس طرح سے پاکستان کے در امران حان کبھی کہا گیا ہے اچھا اب اس معاملے میں یہ اور جناب کے امران حان صاحب ظاہر ہے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں لیکن وہ پوری ہدایات پارٹی کو چلانے کے والے سے انتخابات میں جانے کے والے سے اس وقت وہ پارٹی کے کپتان نہیں رہے آجی طور پر تو وہ چیف سیلیکٹر بن گئے اس وقت تو جیل میں بیرسے گوھر صاحب ان سے ملے آج جا کے تحریک انصاف کے جو موجودہ چیمین ہیں میں انہیں اب بھوری چیرمن کہتا ہوں کہ اصل چیرمن تو امران حان ہی ہے وہ ملے جا کے امران حان سے اور کافی ڈیٹیل ان سے ڈسکیشن گرہ ہوئی ہے کیونکہ کیس تھا سپریم قرآن متعلقہ اڈیالہ جیل کے اندر غیر شریع جو مبینہ نکاح ہے اس حوالے سے کیس ہے جس کی سماعت ہوئی اور حاضرین لگانے کے بعد دس جنوری کو دس جنوری تک لیے سماعت ملتوی ہو گئی اور دس جنوری کو فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ کی ہے جو قدرت اللہ صاحب ہیں جو مترکہ جاجی عدالت کی انہوں نے کہا ہے کہ دس جنوری کو فرد جرم آئید کی جائے گی اس کیس کے اندر امران حان کی اوپر وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے دو کنوکشنز امران حان کی اور ہو جائیں چونکہ اگر جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جو ہے سسپنشن آف سنٹینس کا انہوں نے پہلے پہلے کیا تھا کہ یہ سزا موتل ہو جائے وہ سزا موتل ہو گی تھی اب وہ سسپنشن آف کنوکشن مانگ رہے ہیں فیصلے کی موتلی طریقے سے آپ مانگ رہے ہیں اگر وہ ہو جاتا ہے تو امران حان بری ہو جائیں گے وہ کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو کوشش جائے کہ الیکشن سے پہلے پہلے امران حان کو ایک دو کسز میں اور ڈسکوالیفائی کر دی نہیں ایک دو کسز میں سزا ہو سزا کی وجہ سے وہ آلڈی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے انتخابات لڑنے کے اہل نہیں رہیں گے تو یہ اب دلزندری کو فردہ جرمائید ہو رہی ہے توہین ہے الیکشن کمیشن کیس کے اندر بھی امران حان نے بایدہ بے فردہ جرمائید ہونی ہے چار طریقوں بروز جمرات غالبت اگر وہ غلط نہیں ہو تو اچھا اب وہ ملاقات ہوئی بیرسر گوھر صاحب کی عمیر نیازی کی امران حان صاحب کے ساتھ اور بیرسر گوھر صاحب نے باہر آکے یہ بتایا امران حان نے جو ہدایت چاری کی بڑا انٹریسٹنگ پلان دیا امران حان نے انہوں نے کہا کہ وہ ہے نا ایک فائٹر مزاج ہے فاسٹ بولر کا جو ہوتا ہے کہ وہ اگریسیو ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا ڈھرتا نہیں ہے کسی سے جتنا تگڑا بیرس میں نہ جائے وہ بہنسر مارتا ہے آگے سے بے شک چکا پڑ جائے وہ پھر دوبارہ بہنسر مانے کے لیے آئے گا تو وہی ہمیں مزاج امران حان کا یہاں بھی نظر آ رہا ہے سیاست کے اندر بھی وہ سب نے دیکھا کہ وہ جارے مزاج ہیں سیاست کے اندر تو امران حان نے کہہ دیا ہے کہ جتنا بھی ظلم کر لیں نا جتنا بھی جبل کر لیں ہماری پارٹی کے جتنے بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوں سے آپ الیکشن کی دور سے باہر کر لیں ہمیں اگر انڈر ایٹین یا انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ بھی میدان میں جانا پڑا انتخابی میدان کے در ہم جائیں گے انتخابی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے یہ ایک بڑا بول اور بڑا ایک دبنگ بیان اور بڑا دو ٹوک بیان امران حان کا جیل سے سامنے آیا ہے اگر کوئی کسی غلطیمی میں کہ امران حان یا تحریک انصاف جو ہے وہ بائیک آٹ کر جائیں گے انتخابات کو انہوں نے کہا جیٹر نائنٹین ٹنگ پر ساتھ جانا پڑا جائیں گے لیکن الیکشن کا بائیک آٹ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہا گیا بیرسے گورد صاحب نے باہر آ کر یہ بتایا کہ بھائی ہمیں بلک انتخابی نشان اگر نہیں دینا تو کوئی بھی کومن ایک ہمیں انتخابی نشان دے دیے جائے پوری پارٹی کو کہ پوری جماعت ایک انتخابی نشان کے اوپر لڑے اور اس پہ ان کا یہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے انڈیپینڈنٹ ہمیں الیکشن نہیں لانا چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ الیکشن پورا جو ہے وہ بلکل فارغ ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے پروسس سے اس کی کریڈبلیٹی فارغ ہو جائے گی وہ کریڈبلیٹی کو پہ تو پہلی بڑا سوال ہے اس الیکشن کی ایک بلکل ختم ہو جائے گی اب بھی زیرہ وہ خطرہ بلے کے انتخاب نشان کو پہ تحریک اصاف کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے وہ خطرہ موجود ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ بلہ نہیں دیتے تو کوئی بھی ایک نخاب نشان دے دے وہی عمران حان نے جو میں نے آپ کو بیان سنایا تھا پچھلے افتے عمران حان نے کہا تھا کہ بلہ نہیں ہے نا بے شک بلی دے دیں مجھے اتنا کانفیرنس اپنے ووٹر کے اوپر کہ وہ مجھے ہر صورت میں ووٹ دے گا چاہے جو بھی میرا کیانڈیڈیٹ ہو تو پی ٹی آئی کا یہ کانفیرنس ہے عمران حان بڑے کانفیرنس ہے جیل کے اندر کہ انتخابات ہوتے اور اگر تھوڑی سی بھی شفیات بھی ان کے اندر اگر ہوئی تو تحریک احساب آرام سے جھیج جائے گی یہ انتخابات سینٹر میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی سندھ کا تھوڑا معاملہ ہے باقی تین صوبوں کے اندر تو پاکستان تحریک احساب کی معاملات کافی کلیر ہے اچھا تو انتخابات میں جانا ہے لڑنا ہے اور فولی فائٹ کرنا ہے میدان ہاری نہیں چڑھنا بائیک آٹ کا تو کوئی سوچے بھی نہ باقی اس کے رابہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک احساب کو چاہیے کہ وہ بیرسر گوھر صاحب نے جو ایک دیفنسف پوزشن یہ کہ بلہ نہیں دیتے کوئی اور دیتے بلہ کیوں نہیں دیتے آپ کا انتخابی نشان ہے آپ کو اس بات پر اسرٹ کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی بلہ ہمارے انتخابی نشان ہمیں بلہ ہی آپ صورت میں دیں چاہیے انڈی اینڈ اگر نہیں دیتے تو آپ کامن کسی انتخابی نشان کہ آپ ڈیمانڈ بات دے کر سکتے ہیں ابھی ستان ڈیفنسف کسی بھی جماعت کو پٹکلرلی تحریک احساب کو تو نہیں ہونا چاہیے باقی خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسمنٹ میں نہیں کر رہا ہے مستحی ہے کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کو ہی نہیں کر رہا ہے اور ای انتی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے امیر حیدر ہوتی صاحب کا ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تحریک احساب کے ساتھ ہمارا اتحاد صوبے کے اندر ہو سکتا ہے اور تیرہ تاریتہ کے سوالے سے کوئی حتمی فیصلہ عوامی نیشنل پارٹی کا ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی نے سپورٹ مانگی ہے بلاول بٹو زرداری کے لیے لاہور سے ہلکہ این اے ایک سو ستائیس سے نون لیگ سے بدد مانگی گئی ہے کہ آپ ہمیں اس ہلکے میں سپورٹ کریں نون لیگ کی جب لیڈرشپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو نون لی کے تقریباً تمام ہی رہنماؤں نے سختی سے مخالفت کی اس آئیڈیا کی اندر کی بلکل بلاول بٹو زرداری کی حمایت نہیں کرنی پیپلز پارٹی نے بلاول بٹو زرداری کی لاہور کے ہلکہ این اے سو ستائیس میں حمایت کے بدلے آفر کیا کہ کراچی سے جو ہلکہ این اے دو سو بھیالیس ہے وہاں سے ہم شباشل کو سپورٹ کر دیں گے لیکن نون لی کی قیادت دو ٹوک الفاظ میں کہا بھائی بلکل کسی صورت بھی بلاول بٹو زرداری کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا باقی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو ریسنٹی جو بیانات دیئے بلاول بٹو زرداری ہیں عمر رسیدہ ہونے کا نواز شیف کے والے سے باقی جو بیانات دیئے وہ کافی سخت ہے تو نون لی کی قیادت بڑی بھرم ہے وہ کریے بلکل بلاول کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا ہے اس ماملے میں پھر نون لی کا استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ ابھی تک جو انتخابی اتحاد ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکا اس پر مشاورت ابھی بھی جاری ہے ڈیڈ لاغ جاری ہے کہ آئی پی پی نے سیٹے زیادہ مانگ لی تھی اپنے حجم سے اپنے وزن سے اپنے جسے سے اور نون لی کی تیسیٹے دینے کو تیار نہیں ہے باقی جو معاملہ ہے جناب پاکستان تیری کے ساتھ کے والے سے کوئر بڑی امپورٹنٹ بڑی انٹرسنگ خبر جال رہی ہے وہ خبر یہ ہے خبر دی گئی ہے جناب وائس آف امریکہ نے خبر دی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اس سے ذرا غور سے سنیے گا تحریک انصاف نے جولائی میں آئی ایم ایف کے ایک ڈیلیگیشن ملا تھا تحریک انصاف کی ریڈرشپ سے اور تحریک انصاف نے بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف پروڑیم کو لیکن تحریک انصاف نے اس وقت ایک شرط پرکی تھی بشرت ہے کہ پاکستان میں شفاف انتخابات کروا جائے ہمیں اس بات کی گارنٹی اگر دی جاتی ہے تو ہم آئی ایم ایف پروڑیم میں آئی ایم ایف اکثر سیاسی جماعتوں سے گارنٹیز لیتا ہے کہ بھئی آپ کیا سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف پروڑیم کو تو پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہم اس وقت کہا تھا جولائی میں سپورٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہم کریں گے لیکن مشروع سپورٹ کی تھی کہ اگر پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں گے تو ہم تب سپورٹ کریں گے بالکل انڈرسٹینڈی بھل ہے جائز مطالبہ ہے اور آئی ایم ایف کی بھی شرط کسی ملک کے اندر یہی ہوتی ہے آئی ایم ایف پروڑیم میں کوئی بھول کر جانا چاہے تو سب سے پہلے ان کا سوال ہی ہوتا ہے سب سے پہلے ان کی اعلیت اس ملک کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف پروڑیم میں جانے والا جو بھی ہائیشن ملک ہے اس ملک میں ڈیموکرسی ہونی چاہیے اس ملک کے اندر انتخابات کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اچھا یہ ایک چیز الگ بات ہے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بہت شرک آپ کے ملک میں ڈیموکرسی ہو کہتے ہیں شیم سی ڈیموکرسی بھی ہونا بلکہ لولی لنگڑی جمہوریت ہونا بس برائے نام جمہوریت ہو بلکہ جمہوریت ہونی چاہیے اس کے لیے وہ آئی ایم ایف کی شرط ہے تو یہاں جناب جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے جناب کے خبر یہ دی ہے وائس آف امریکہ پہ علی فرکان صاحب نے دی ہے کہ پاکستان تحری کے انصاف نے بیندل اقوام مالیاتی فنڈ سے قرض پروڑرام اور مستقبل میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں اس پر عمل درامت سے متعلق اپنی حمایت واپس لینے کا اندیا دیتی ہے this is very important news اور پاکستان تحری کے انصاف آئی ایم ایف سے ملاقات کرنے والے پاکستان تحری کے انصاف کے ذرائعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئی ایم ایف پروڑرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی جو کہ اب دکھائی نہیں دیتے لہٰذا وہ آئی ایم ایف پروڑرام کے لیے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں اس زمن میں تحری کے انصاف کے چیرمن بیرسٹر گوھر علیہ حان کی سربراہی میں وفد نے آئی ایم ایف کے نمائندوں سے ملاقات کر کے شفاف انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اس زمن میں پارٹی پی ٹی آئی نے پارٹی نے چیل میں قیاد اپنے بانی چیرمن کا بیان بھی جاری کیا جس میں امران حان نے کہا کہ سیاسی عدم استقام کی وجہ سے آئی ایم ایف پروڑرام خطرے میں ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے بہت ہی اہم خبر ہے تحریک انصاف کے والے سے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے لیے آئی ایم ایف پروڑرام کے ساتھ جو سپورٹ تھی پارٹی کی اسے مشروط کر دیا ہے شفاف انتخابات کے نکات سے جو کہ ابھی تک تحریک انصاف کری کہ ہمیں ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور اگر ایسا سے یہ سلسرہ جاری رہا تو ہم پھر اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے اسے کہوں گا تھوڑا سا انفرچنیٹ بھی ہوگا ملک کے لیے لیکن تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے اچھا ایک اور خبر ہے جی آج ہم کیس سننا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن ہے سپریم گوڑا فاکستان میں لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے تو آج کازی فائز ایسا صاحب کا بڑا امتحان ہے کہ وہ لیول پلائنگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو جس سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے کل تو جب تحریک انصاف نے بات کی تحریک انصاف کے وکیل شویف شاہین صاحب نے کہ یہ مارے بندے اٹھا لیے گئے شیخ رشید کو اٹھا لیا گیا جبری فرخ حبیب کو اٹھایا گیا صداقت علیبازی کو اٹھایا گیا عثمان ڈال کو اٹھایا گیا ان کی پریس کانفرنسز اور انٹرویو سامنے آئے تو اس پہ قاضی فائد عیسی صاحب نے کہا جی کہ میں یہ تاثر ملکل نہیں دینا چاہتا کہ ہم کسی ایک خاص سیاسی جماعتی ہمیں حمایت کر رہے ہیں تو آپ یہ تاثر تو دے رہے ہیں یا آپ اس سیاسی جماعتی محالفت کر رہے ہیں اگر آپ حمایت بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے آپ کی عدالت سے حالانکہ وہ تاثر جا رہا ہے آپ کا جس طرح کل تھا آپ کا موڑ تھا جس طرح سے آپ رگڑا دے رہے تھے کہ شعیب شاہین کو پاکستان دیر کے ساتھ کے وکیل کو کہ بھئی وہ ایک آپ کے پاس مدہ لے کر آئے شیخ رشید باقی جو جو لوگ بھی پاکستان میں اٹھا لیا گیا جبری غیر قانونی دور پر کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری نہیں ہے کیا آپ انہیں تحریک اصاف کے لینڈ سے یا مسلمی نون کے لینڈ سے مت دیکھیں آپ انہیں ایک کام پاکستانی شہری کے لینڈ سے اگر آپ دیکھیں تو پھر مسئلہ بڑا سمپتہ وہ حال ہو سکتا تھا آپ اس پہ بجائے اُلٹا چڑھائی کرنے کہ آپ کو اس میں ریلیت دے سکتے تھے پوچھ سکتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں کون اٹھاتا اچھا آج ان کا انتہان جی ہے جناب کے آرود نے جو کچھ کیا پاکستان کی ادھر وہ سب کے سامنے ہیں الیکشن کمیشن نے جو کیا پاکستان دیریقے صاحب کے ساتھ بلے کا انتخابی نشان دے لیا وہ سب کے سامنے ہیں اور جس طرح سے کازاتن نمزدگی چھینے گئے جس طرح سے تحریک صاحب کے نوے فیزت کے قریب جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر شیپ اس کے کازاتن نمزدگی مستقرد کے الیکشن سے ناکاوٹ کر دیا گیا ٹیکنیکلی اس پہ دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کیا ریمارک ستے ہیں کیا ان کا موقف ہوتا ہے اگر وہ اس پہ بھی کہتے ہیں کون کر رہا ہے کس سے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ اس ملکات آج کی ویڈیو میں تائم آپ سے مراقات ہوگی اگلی ویڈیو میں جازت دیجئے اللہ حافظ